وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم بلاول بٹو زرداری نے جیو ٹیلویان کے اوپر نواز شریف کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چند ایک خبریں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے انڈ میں شیئر کروں گا میرے ساتھ جڑے رہیے گا لیکن اس سے پہلے ذرا بلاول بٹو کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں جہاں پر وہ نواز شریف کو لیرو لیر کرتے ہوئے نظر آتا ہے پینما پہ بھائی پینما ایک حقیقت ہے پینما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا چلے تنخواہ کی ایشو پہ میں مانتا ہوں وہ تو ابزارف تھا مگر جواب کیا ہے ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ پینما سازش پینما میں دنیا تھا دنیا کے ایک ڈاکیمنٹ نہ آئی ایس آئی نے نہ خان صاحب نے نہ میں نے پینما بنایا انٹرنیشنل نے پینما کا الزام آیا وہ دھی ٹھوکے جیل سے نکل کے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو پینما میں ذکر ہے آج تک ہمیں منی ٹریل نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لئے میں نے اس بہانہ کے ساتھ نہیں دیا میں نے اس کو وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین آپ نے بلاول بٹو زرداری کا یہ کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں وہ نواز شریف کو لیر و لیر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بلاول یہ کہتا ہے کہ پاناما پیپرز میں نے یا امران خان نے یا کسی اور نے نہیں کروائے تھے بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہوئی تھی یا لیکس ہوئی تھی اور بڑے بڑے ملکوں کے وزریعظم اس کے اوپر اس کو بکتے ہوئے نظر آئے نواز شریف اگر عدالتوں میں ثبوت نہیں جمع کروا پایا تو وہ ہمارا قصور تو نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کو اقامہ پر سزا نہیں دینی چاہیے تھی لیکن آپ یہ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ایک کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے نواز شریف کو نائحل کیا گیا تھا اور وہ کرپٹ پریکٹسز کیا تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے جلی کتری خط دیا کہ ایگریمنٹ دیئے کیلیبری کوین بنی ماں پر مریم نواز اور جو جھوٹے بیانات دیئے گئے وہ سارے عدالت کے سامنے تھے تو سوال تو یہ پیدا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور نواز شریف آج تک اس چیز کا جواب نہیں دے پایا یہی وجہ تھی کہ بلاول نے کہا کہ اکامہ والی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن نواز شریف یہ بھی تو نہیں بتا سکا کہ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اور پھر الٹا ڈھیوٹوں کی طرح یہاں سے باگ کر ان فلیٹوں میں جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں سے پاکستانی اداروں کو دھمکیاں دیتا ہے یہ الفاظ تھے بلاول بٹو زرداری کے جیو ٹیلیوین کے اوپر بیٹھ کر وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین اب تھوڑا صبر کریں تھوڑا یہاں پر رک جائیں اور یہ والے مناظر طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب عمران خان نے ان تمام چوروں کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا تو بلاول مریم مولانا این پی ان سب نے ایک دوسرے کو بھائی بہن کا درجہ دے دیا تھا مریم اور بلاول کی بھائی بہن کی دوستیاں اور مولانا کی سالسیاں ساری دنیا نے دیکھی تھی کس طرح مریم اور مولانا اور بلاول ایک دوسرے کے گلے لپٹ لپٹ کر پاکستان میں جمہوریت کی باتیں کیا کرتے تھے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والے کیا اپنا دماغ نہیں رکھتے کہ اب بریانی کی ایک پلیٹ ان کا دماغ اتنا بند کر دیتی ہے کہ وہ بلاول بٹو زرداری جو بیک پکڑ کر دو سال تک شہباز شریف کے پیچھے پیچھے چلتا رہا شہباز شریف کو بہترین مزریعظم قرار دیتا رہا آج اچانک سے اسے یاد آگیا کہ نواز شریف کرپٹ انسان ہے اس نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دے رہا تو سادہ سی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ووٹ کے لیے عوام کو گمرا کر کے ووٹ لنے کے لیے جیسے ہی ان کو ووٹ ملے گا اگلے دن یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر جبیاں ڈالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نواز شریف پاکستان کا وہ کردار ہے جس نے جو بولا جو تھوکا ہمیشہ اس کو وہی چاٹا دو سال تک نہیں بلکہ پورے پانچ سال تک جہانگیر ترین کو چنی چور آٹا چور علیم حان کو قبضہ مافیا اور عمران حان کا ایٹی ایم قرار دیتے رہے آئی وہی نواز شریف جو پاکستان کی سب سے بڑے جمہوریت کا دیوتا بنتے ہوئے نظر آتا ہے وہ اسی علیم حان اور اسی جہانگیر ترین کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈیسٹ کرتا ہے یعنی اپنے نظریاتی کارکون کو سیٹ نہیں دیتا ٹکٹ نہیں دیتا ان کو دیتا ہے اور مریم نواز ان کے لیے کمپین کرتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن یو ٹن کا ماسٹر کون ہے عمران خان ہے اب اندازہ کریں کہ کس طرح یہ چنی چور آٹا چور جو تھے اب اچانک سے نون لیگ کے لیے اپنے لادلے بن گئے میں تب کہا کرتا تھا کہ یہ سب ایک ہیں جن کے حلاف عمران خان نے انکوائریاں کی ہیں جیسا مشکل وقت آئے گا نواز شریف ان کو گود لے لے گا یہ فرق ہوتا ہے لیڈر اور ڈیلر میں نواز شریف آپ کو یہاں پر ڈیلری کرتے ہوئے نظر آتا ہے معزز ناظرین یہ بات یاد رکھئے گا کہ پیپل پارٹی جے یو آئی ایف یعنی مولانا فضل رحمان اے این پی نون لیگ باپ پارٹی اچک زئی یہ جتنے بھی لوگ پیڈی ایم کے اندر شامل تھے یہ سب ایک یہ ایک دوسرے کی چوکیداری کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کی چوکیداری کے لیے یہ آپ کو پنجابی پشتون سندھی بلوچی میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو کرسیاں مل جاتی ہیں یہ دو سال تک بلکل بے فکر ہو گئے کہ عوام کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا بس ان کے بچوں کی نوکریاں چل رہی تھیں تو یہ صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے آپ کے سامنے یہ ڈرامے کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی ان باتوں میں نہیں آنا پاکستان میں اس وقت شاید تین جماعتیں رہتی ہیں جماعت اسلامی تحریک انصاف اور ٹی ایل پی جو آزاد ہیں باقی ساری جماعتیں جو ہیں یہ سارا ہوگا سارا جو ہیں اتحاد ہے جیسے ہی الیکشن ہوگا اگلے دن یہ سب آپ کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے موہ پر تحریک انصاف کو اور ٹی ایل پی کو چھوڑ کر یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں تھیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم صرف پانچ مہینے میں پاکستان کے اندر جو جتنے بھی مسائلیں ان کو ٹھیک کریں گے عمران خان نے جو مہنگائی کی ہے اس کو ختم کریں گے لیکن ہم نے دیکھا کیا کہ اگر عمران خان نے پچاس روپے کی مہنگائی کی تھی تو انہوں نے لاکر سو روپے کی مہنگائی کر دی اور ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ یہ تو عمران خان نے کیا تھا دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایک وزیر کو ایک ایک ارب روپے دیا گیا تھا الیکشن کمپین کے لیے دس ارب روپے میڈیا میں بانٹا گیا پولیس کی تنہائیں بڑھائی گئیں آرمی کے بجٹ زیادہ کیا گیا یہ ساری چیزیں اسی حکمت نے کی تھی اور عوام کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ پنجاب میں صحت انصاف کارڈ بھی بن کر دیا تھا اب یہ ڈیپنڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں ووٹ کس کو دیتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ پیو ڈی ایم جتنی جماعتیں تھیں آپ کو یاد ہیں یہ ساری ایک ہی جماعت ہے اب اس کے بعد آپ نے ووٹ جس کو دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے